اور ہسٹورین اور جیلم پہ ان کی بڑی ریسرچ ہے اور مرزا صفدر بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ٹلہ جوگیاں کے بارے میں تھوڑی سی معلومات رہتی ہیں اسلام علیکم جیسے جیو علیکم السلام ٹلہ جوگیاں کے بارے میں تھوڑی ہمیں بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ سکھوں کی مقدس جگہ ہے جوگیوں کی مقدس جگہ ہے بڑے بڑے حکمران اکبر بادشاہ اور بڑے بڑے حکمران یہاں آئے آکے یہاں منتیں مانگیں اور اپنے مرادیں یہاں سے مانگ کے گئے تو کیا اس میں کیا چیز ہے سر یہ ٹلہ جوگیاں کے بہت سے چیکٹر ہیں اس میں جوگیوں نے یہاں کب ڈیرہ لگایا اس میں ہمیں کچھ ہندو میتھالوجی کی کہانیاں بھی ملتی ہیں کہ گورک ناتھ نے سب سے پہلے یہاں پہ ڈیرہ لگایا تھا پھر یہ سلسلہ چلتا رہا گورک ناتھ اور بال ناتھ اور مچھند ناتھ اور صد ناتھ صد بالک ناتھ یہ سلسلہ چلتا رہا یہ جوگیوں کا اور سنیاسیوں کا ایک بقائدہ سلسلہ ہے سنیاسی جو علاج کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اور یہاں پہ راجہ برتری ہری اندوستان کا ایک بہت بڑا نام گزرا ہے جو راجہ بکرمہ جیت کا بھائی تھا جس سے ہمارے یہ پنجابی اور دیسی سال کلینڈر چلتا ہے نا وہ اس کا بھائی تھا وہ بھی سنیاس لے کے یہاں آ رہا تھا اور یہاں بیٹھ کے اس نے جو کتاب لکھی تھی اس کو کہتے ہیں برتری پشتک اور علامہ اقبال کا ایک مشہور شیر پھولگی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر یہ جو ہے یہ راجہ برتری ہری کا شیر ہے جس کو علامہ اقبال نے اپنے الفاظ میں اردو میں بیان کیا ہے اس کے علامہ یہاں پہ بختلی بادشاہ بھی آتے تھے جانگیر یہاں آیا جانگیر جب رتاس فورٹ میں آیا تھا نا تو اس وقت یہاں آیا اور یہاں کے جو اس وقت گدی پہ بیٹھا ہوا گروہ تھا اس کی دانے سے بڑا متاثر ہوا اور اسے کہا کہ میں اندوستان کا بادشاہ ہوں بتاؤ میں تمہارے لئے کیا کروں تو اس نے کہا اگر ہمیں دنیا داری کی پرواہ ہوتی دنیا چاہیے ہوتی تو ہم یہاں تھاں بیٹھتے 32 سفر پہنچے پہاڑ پہ تو طلاب بنوا دو اسی طرح پندرہ سو اکیس میں یہاں گروہ نانک جی بھی آئے تھے گروہ نانک جی کے جو چار سفر ہیں دنیا کے مختلف جوانب میں ان میں ایک اس کو بولتے ہیں اداسی ان کی جو چوتھی اداسی ہے جو پندرہ سو اکیس میں جو مکہ تک گئی ہے مکہ اور بغداد اور پنجا صاحب والا جو ان کا سفر ہے اس میں یہاں آئے تھے تو اس وقت یہاں پہ اس گدی پہ صد بالک نات بیٹھا ہوا تھا اس کو کسی نے آ کے بتایا کہ یہاں پہ کوئی فقیر آیا ہے بڑا لمبا سفر کر کے تو اس نے ڈولی جو ہوتی تھی وہ دے کے بیجی اپنے چیلوں کو کہ یہاں پہ تشریف لے آئے تو گروہ نانک جی نے کہا اور منظر میں ٹھہرے تو گروہ نانک جی کہا ایک تو ہم پیدل سفر کرتے ہیں کسی کے کندوں پر سفر نہیں کرتے دوسرا یہ کہ ہم مندروں میں نہیں ٹھہرتے پھر وہ خود گیا اور ان سے ریکویسٹ کی تو وہ یہاں ہے اور یہ پیچھے گردوارہ موجود ہے جو مہاراجہ رنجید سنگھ نے تقریباً ٹھارہ سو تیس اور چون تیس کے درمیان یہاں بنوایا یہاں جو اس وقت کے صد بالک تھا اس کے ساتھ ان کی جو بات چیت ہوئی وہ بقاعدہ گروہ گرند صاحب جو سکھوں کی مذہبی کتاب ہے اس کا حصہ ہے جس کو صد گوشٹ بانی کہتے ہیں وہ بھی آئی پھر اس یعنی اس ٹلہ کی بہت سی پرت ہیں بہت سی پیجز ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ پھر پانی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا تو مختلف اندو شاہی کے دور میں راجہ جے پار راجہ انپال کے زمانے میں یہاں ایک طلاب بنا اسی طرح مہاراجہ رنجید سنگھ نے ایک طلاب بنوایا جانگیز نے ایک طلاب بنوایا سات طلاب یہاں بنے ہوئے ہیں یہ پیچھے جو ہے یہ مندر کمپلیکس ہے جس میں سمدھیاں ہیں گورک نات اور بال نات جو گروہ گزر ہیں جی یہاں ان کی سمدھیاں